غریب اردو زبان میں اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مالا دورت نہ ہو کھائی پینے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن یہ اس کا اصل معنی نہیں ہے اصل یہ عربی زبان کا حفظ ہے اور عربی زبان میں غریب اس چیز کو یا اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اجنبی ہو جس کا جان کا چانو ہلا کوئی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین اسلام کا آغاز ہوا تھا یہ غریب تھا لوگوں کے لیے اجنبی تھا اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں تھا جب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوز کا آغاز گیا تو دین اسلام قبول کرنے والے چند لوگ تھے اور اکثری جب اس کی مخالف تھی اور اس سے ناواقف تھی اور یہ دین کی حکامات تھیں شریع حکامات تھیں ان سب جنہوں سے وہ لوگ پر اجنبی تھے وہی کہ اسلام بھی ان کے لیے اجنبی چیز تھی اور پھر جب مدینہ کے لوگوں نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ سارے عرب نے اس کو قبول کر لیا اور پھر پاکی دنیا کے لوگوں نے بھی اس کو خشابیو کہا اس طرح سے دین پھار دیا تو آب علیہ السلام نے فرمایا کہ شروع میں جس طرح یہ غریب تھا اجنبی تھا ایک زمانہ آئے گا ان دوبارہ مسئل ہوتے رہے گا اور پھر فرمایا کہ اس زمانے میں جو لوگ اس فساد اور بگاڑ کی اصلاح کرنے والے ہوگی جو دین کو کھلانے والے ہوگی فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے ان کے لیے وہ بات ہے اور ان کے لیے شعباش ہے اور فرمایا کہ جو فساد اور بگاڑ کے زمانے میں جو دین کی اصلاح کرنے والے ہوگی گوئے کہ حقوب اور عباب ہوگی لیکن فرمایا کہ انہوں اور عباب کیلئے مبارک بات ہے خوشخبری ہے اور یقیناً آج وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں دین دوبارہ سے غریب ہو چکا اجنبی ہو چکا چند لوگ ہیں تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں اور اس پر قبول کرنے والے ہیں نام کی مسلمان رہ گئے ہیں مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہے کہ جو خلافی سنت کام ہے اس کو فخر سے کیا جاتا ہے اور جو آج میں سنت کام کرنے والا ہو اس کو اجنبی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کوئی شادی کا موقع ہو آبا الیسلام کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ شروار نظروں سے اوپر ہو اکثیت جو ہوگی وہاں سو لوگوں میں سے جو نمر لوگ ہیں ان کی شروار نظروں سے نیچے ہوگی اور اس پر قبول فخر سے جائے جائے گا لیکن اگر کسی ایک بلدے کی شروار نظروں سے اونچی ہوگی تو سب لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے اور اجنبیت سے دیکھیں گے یہ کیسا آگ ree zurück تو یہ وہی زمانا ہے کہ جس زمانے میں آبا علیہ السلام کی سنتوں co دین کو لوگ حجب بھی سمجھے گی فرما کہ کس زمانے میں جو لوگ سنتوں کو پھیلانے والے ہوگے لوگ کی اسلاح کرنے والے ہوگے ان کے لئے بابرگ آلے کیا خوش قبری ہے اللہ سے پعة رہی اللہ تعالیٰ ہے ان لوگوں میں ان پر آباس شرفیں فرمائے جن کے لئے آبا علیہ السلام میں بابرگ آلے کیا فوش قبری کیلئے جتیکھ birlہ